مہراشتر کے ہی بدلہ پور میں اسکولی چھاتراؤں سے درویہ بھار کے بعد پورے شہر میں بھوال مچ گیا ہے لوگوں نے ویروت پردشن کرتے ہوئے ریلوے سٹیشن کا گھراو کیا ریلوے ٹریک کو جیم کر دیا تھا ایسے میں ریلوے ٹریک کو خالی کرانے کے لیے پولیس نے پردشنکاری بھیڑ پر لاٹھی چارج بھی کیا تھا تاکہ ریلوے ٹریک کو خالی کرائے جا سکے اب ریلوے ٹریک کو خالی کرا دیا گیا ہے اس کے جانکاری ریلوے کو دے دی گئی ہے یعنی اب اس روٹ پر ریل نیٹورک سچاروں دھنگ سے چلے گا بدلہ پور ریلوے سٹیشن پر پردشن کرنے والے خریب تین سو پردشنکاریوں کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے کلیان جی آرپی نے ٹرین روکنے سرکاری کام میں بادھا ڈالنے پتھراؤ کرنے اور دنگے کی کوشش کرنے جیسی کئی دھاراؤں کے تحت معاملہ درش کیا ہے 28 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اسی معاملے میں زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی انوج دے رہے ہیں ہم فیلال یہاں پر موجود ہے امبرنات اور بدلہ پور کی بیچ میں جو ہائیوے آتا ہے وہاں پر یہاں سے دو کلومیٹر دور دو سے تین کلومیٹر دور آتا ہے بدلہ پور شہر جہاں پہ کل سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظار آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ 12 اور 13 اگست کے دن جو کیسز سب کے سامنے آئے اس کے اوپر سے پروٹیسٹ پردلہ پور میں سٹارٹ ہوئے کل اور ان پروٹیسٹ کا کارن ان آدولان کا کارن بہت سار آتا پہلی بات تو یہ کہ وہ جو گھنونی حرکت ہے وہ ہوئی اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے پرشاسن جو یہاں پہ ہے تو چاہے وہ سکول پرشاسن ہو چاہے وہ پولیس ہو یا لوکل گورنمنٹ آتھارٹی اور ایون سٹیٹ گورنمنٹ ان تینوں نے اپنی ایکشن لینے میں کافی دیر لگا دی as a result of that ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پروٹیسٹرز بہت سارے بدلہ پور کر کل راستے پر اوتر آئے جب وہ راستے پر اوتر آئے تو دو چیزی ہوئی انہوں نے سب سے پہلے اس سکول میں جا کے اس سکول میں توڑ تار کی جہاں پہ وہ بچیاں پڑ رہی تھی جہاں پہ یہ گھٹنا گھٹی اور دوسری بات انہوں نے کافی ٹیکٹ فولی بدلہ پور کا جو ریلوی سٹیشن ہے جو کی اس ایریا کا اس ٹھانے ریجن کا one of the more important ریلوی سٹیشن مانا جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک پوری طریقے سے بند لگوا دیا ہم نے دیکھا کہ کل دن بھر حالانکہ کم سے کم دس گھنٹوں سے بھی زیادہ دیر تک جو پروٹیسٹر تھے انہوں نے اس پورے ریلوی سٹیشن پر کبضہ کر لیا تھا دن میں بہت سارے پولیس آفیشیلز آئے گفرمنٹ آفیشیلز آئے جنہوں نے پروٹیسٹر کو بتانے کی کوشش کی کہ سرکار ان کے ساتھ ہے اور سرکار ان کے پورے آشواسن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی سٹیپ آگے اٹھایا جائے گا وہ پروٹیسٹر کی جو مانگ ہے اس کو پورا کرنے کیلئے اٹھایا جائے گا اس کے باوجود پروٹیسٹر تھے جو آندلوک تھے وہ وہاں سے ہٹنے کیلئے ریڈی تیار نہیں تھے اس لئے ہم نے دیکھا کہ پاچ سے چھ بجے کے بعد ہم نے شام کو دیکھا کہ جب پروٹیسٹر نے آٹھ گھنٹے سے زیادہ وہاں پہ ریل روک دیا تھا اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ لاتھی چارج کیا جس کی وجہ سے وہ آس پاس کے ایریا میں بھاگ گئے اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ آج جو ریلوے سسٹم ہے بدلہ پور میں وہ کافی نورمل طریقے سے چل رہی ہے اس کے علاوہ پولیس نے ابھی بھی اپنی موجودگی دکھائی ہے تاکہ کل جو ہوا وہ آج رپیٹ نہ ہو کل دو موسٹ ایمپورٹن چیزیں ہوئی پہلی بات کی جو سٹون پیلٹنگ کی گئی پولیس کی اوپر سکول میں اور دوسری بات جو کی سکفل ہوا پولیس اور پروٹیسٹرز کی بیچ میں شام کو چھے سے ساتھ بجے کیا رہا ہوں وہاں پہ پولیس نے بھی لاتھی چارج کیا اور اس لاتھی چارج کی رسپونس میں جو پروٹیسٹ تھے انہوں نے بھی پولیس کی اوپر پتھراؤ کیا اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے گی آج ایک سنس اوپ نورملسی واپس آ گئی ہے بدلاپور میں جہاں پہ سارے دکان کھل رہے ہیں سارے رکشہ والے اپنے کام پہ جانے جانے کیلئے شروعات کر دی ہے بٹ کیا جو مانگ ہے پروٹیسٹر کی وہ پوری ہوگی وہ دیکھنے کی بات رہے گی کیونکہ مہاراشتہ سرکار نے کہہ دیا ہے کہ ایک سائیٹی کمیٹی بنای جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک فاسٹ ٹریک کوٹ میں اس کیس کو ڈالا جائے گا بٹ کتنے ایفیکٹیو رہے گی یہ سارے آشپاسن جو سرکار نے کیے گئے ہیں یہ تو بس وقتی بتا پائے گا فیلال پولیس پرشاسن یہاں پہ پوری طریقے سے تیناہ دے بس یہ دیکھنے کیلئے کہ کل جو حادثہ ہوا چاہے وہ ریلوی سٹیشن پہ ہو یا پھر سکول میں ہو وہ واپس دہر آیا نہ جائے with camera person سنیل this is Anuj Rahite reporting for NDTV India